مرحبا کلیکشن ایک ہی چھت کے نیچے فیشن کا سارا سامان مرحبا کلیکشن میں امدہ کالیٹی کے کپڑوں کے علاوہ سوز، لیڈیز فینسی چپل، جینس چپل، اینڈ، ہوزیر ایٹمز وغیرہ بھی ملیں گے ہمارا پتہ یاد رکھیں جمہورہ آئیسکول مینڈرول زیتون حجین مسجد کے پاس مالدہ چوک مالے گاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سب جمعیت سے جڑے چھوٹے بڑے تمام افراد کے لیے بڑی دھڑی ہے وقت ہے کہ صبح مہراش کے صدر علی قدر محروم اور دنہ قدر عظیم المرتبہ شخصیت عزمہ صدر جمعیت علماء مہراش علامہ حافظ ندیم صدیقی صاحب دفتر جمعیت علماء سلمانی چوک پر تشریف فرما ہے رونا افروز ہے جلوہ افروز ہے آپ کے استقبال کے لیے جمعیت سلمانی چوک کے ایک ایک رکن الحمدللہ بنفس نقیص حاضر ہے حضرت والا کی اس آمد پر ہم آپ کے تہ دل سے ممنون ہیں مشکور ہیں کہ حضرت والا نے باوجود بہت ساری مشغولیت کے بہت ساری کمزوری بیماریوں کے مالے گاؤں کو جمعیت کو وقت دیا ہم آپ کے دل کی گہرائیوں سے شکر بجا لاتے ہیں آج پر اس کانفرنس کے ذرکے حضرت والا آپ لوگوں کو جو اہم خطاب دینا چاہتے ہیں پیغام دینا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ شہری اور ملکی جو حالات چل رہے ہیں بالخصوص شہر کے اندر جو پنپتی ہوئی بیراہ روی ہے ارتداد کی بہت ساری شکلیں ہیں صورتیں ہیں فتنے شکیلیت ہیں گنڈا گردی ہیں تکلو گارت گری ہیں اسی طریقے سے یہاں پر خودکشی کے بہت سارے واقعات اور سانحات پیش آئے ہیں شہری عزیز مالکہوں کی شناکت اور شان یہ ہے کہ یہ علماء کا دینداروں کا مساجد کا مدارس کا مقاتب قرآنیہ کا شہر ہے یہاں جمعیت بھی مضبوط ہے تبلیگی جماعت بھی مضبوط ہے اس کے باوجود حال یہ ہے کہ خودکشی کے نہ تھمنے والے واقعات قتل و غارت گری مڈر آپسی تنازعات ان سب کے سدیباب کے لیے حضرت والا کا یہاں ورود ہوا ہے ہم حضرت والا کا تہدل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اب آگے کی بات حضرت والا خود اپنی زبان اقدس سے آپ تمام لوگوں کے سامنے پیش عبد الرزاق ملی صاحب دامت برکاتوں آپ بھی برخص رفیص تشریف فرمائیں میں پوری جمعیت کے ساتھیوں کی جانب سے آپ کا بھی تہدل سے شکریہ اور ذلی کی دعوت پر میرا یہاں پر آنا ہوا مالگوں ایک ایسا شہر ہے کہ اگر اس کی تاریخ دیکھی جائے تو اس نے ہمیشہ لوگوں کو پناہ دی ہے اور اس کے دامن میں ہمیشہ لوگوں نے پناہ لی ہے یہ مالگوں کی اپنی تاریخ ہے چاہے نزبندی کا دور ہو چاہے سن سنتالیس کے بعد کے حالات ہو تو لوگ اگر زندگی گزارنے اگر کہیں آتے تھے تو وہ ایک شہر تھا جس کا نام تھا مالگوں یہ مالگوں کی تاریخ رہی ہے اب رہا سوال دوسرا کہ جمعیت علماء کی ایک تاریخ ہے کہ جمعیت علماء نے ونیس سو نوود میں اصلاح معاشرہ کا شعبہ خائم کیا اور جمعیت علماء ان کے صدر محترم فدائے ملت حضرت مالانا سید عصد مدنی رحمت اللہ علیہ اور جمعیت علماء کی پوری مجلی سے عامل آنے ونیس سو نوود میں ملگیر پیمانے پر سروے کر آیا اور سروے کے بعد یہ ریپورٹ سامنے آئی کہ جتنی خرابیاں مسلمانوں کے اپنے اندر معاشرے میں ہیں اتنی خرابیاں جس کو نشاند ہی کی گئی ایسی خرابیاں دوسری اور قوموں میں نہیں ہیں تو ونیس سو نوود سے لے کر آج تک جمعیت علماء نے ملگیر پیمانے پر اصلاح معاشرہ کی مہم شروع کی اس کا مین بنیادی مقصد کیا ہے کچھ باتیں میری سخت رہے ہوں گی جو آپ کو بری بھی دیکھ سکتی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں لیکن آج آپ جائزہ لیجئے جتنے مسلمانوں کے بڑے شہر ہیں جو مسلم شہر جس کو شمار کیا جاتا ہے اس شہر کا اگر آپ جائزہ لیں گے اور اس کے سلم ایریوں کا آپ جائزہ لیجئے تو جتنے ختل مسلم ایریے میں ہوتے شاہد کسی اور دوسری ایریے میں ہوتے یہی صورتحال مالگوں کی ہے اور جتنے دوسرے بڑے شہروں کے اندر مسلمان نشا شراب ڈاکہ زنی اور اسی طریقے سے فہاشی دیگر چیزوں میں جو مبتلا ہے جس کی وجہ سے جہاں ہم حکومتوں سے لڑنے کا مسئلہ ہے وہ تو لڑیں گے والک ٹاپک ہے اس کے اوپر تو آج بات کرنا نہیں ہے آج بات جب ہم اپنے گھر کی کر رہے ہیں تو ہمارے گھر کے اندر یہ جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں جس کو دور کرنا ہمارا دینی ملی اخلاقی ذمہ داری ہے اور یہ ہماری جواب دی ہی ہے جمعیت علماء اسی مہم کو لے کر ملگیر پیمانے پر یہ کوشش کر رہی ہے آپ دیکھ لیجئے ساری سروے ریپورٹ اٹھا کر دیکھ لیجئے اس سروے ریپورٹ کے اندر جو ریپورٹیں آئی ہیں آپ میں ابھی کچھ دنوں پہلے بڑے آفیسروں کے ساتھ میٹنگ کر رہا تھا وہ میٹنگ کے اندر جو ریپورٹ تھی کہ پناہ ایریے میں اتنے مدر ہوئے اگر اس کا آپ سروے نکالیں گے تو وہ سارے مسلم ایریے ہیں نشا سائنٹالیس خسم کا نشا مسلم نوجوان کر رہا ہے انجیکشن کا نشا ہے کیاپسول کا نشا ہے ایسے نشے ہیں کہ اس کو بیان بھی نہیں کر سکتے تو میری آپ حضرات سے درخواست ہے کہ یہ جمعیت علماء کی ایک مہم ہے اس مہم کو آپ کو تحریک بنانا ہے اب تحریک کیسے بنائے جائے گی تو تحریک میں مین رول اگر کوئی آدھا کر سکتے ہیں تو وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں میڈیا جہاں میڈیا کی جہاں بہت سی چیزیں غلط ہیں تو میڈیا کی بہت سی چیزیں اچھی ہیں وہ یہ ہے اچھی چیزوں میں یہ ہے کہ سماجی جو برائی اس وقت چل رہی ہے اس کو آپ کیسے دور کر سکتے ہیں اس کے اوپر کوشش کرنا ہے دوسرے شہروں کے مقابلے میں مالگوں میں لین دین جوڑے گھڑے کی رسومات زیادی نہیں ہیں یہ اچھی بات ہے لیکن اس کے علاوہ دوسرے شہروں میں جو لڑکیاں ارتداد کی طرف جا رہی ہیں اس کی اگر بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا نوجوان ڈاکو بن گیا ہے ڈاکو لاکھوں روپیہ جوڑی کے رخم لیتا ہے اور ایسی مو مانگے لش دے دے کر تو جمعیت علماء جہاں یہ دوسری مہم چلا رہی ہے اس میں یہ سب سے بڑی مہم ہے کہ نکاح سادہ کیا جائے اور نکاح اتنا سادہ ہو جائے کہ زنہ مشکل ہو جائے اس کے اوپر جمعیت علماء کی یہ مہم ہے تو میری آپ حضرات سے درخواست ہیں کہ جو نوجوان ہم دوسری اپیل یہ کر رہے ہیں کہ ہم بولتے مسلمان زندہ خوم ہیں زندہ خوم کا مطلب ہم کیا سمجھے کہ رات کو ہم دو بجے تک چور راستے پہ بڑھتے اور صبح جب بارہ بچتے بستر تھک جاتا تو ہماری زندہ خوم اٹھتی ہے زندہ خوم وہ ہے جو رات میں پانچ بجے ان کی صبح ہو جاتی ہے آپ جا کے دیکھ لیجئے جتنے ترقی لوگ کر رہے ہیں ان کی پانچ بجے صبح ہوتی ہے ابھی میں ایک زلے میں دورے پہ تھا ساڑھے پانچ بج رہے تھے ابھی فجر کی آزان نہیں ہوئی تھی تو بچیاں سائیکلوں پہ جا رہی میں نے روک کر گاڑی روک کے میں نے پوچھا کہا رہے بیٹے تم اتنے صبح کہاں جا رہی بلئے سات کلومیٹر دور پہ ہمارے سر ٹیوشن لیتے ہیں ہم ان کی کلاس کے لیے جا رہے ہیں یہ ہے زندہ خوم کی علامت ہمارے اندر یہ خرابیاں بہت سی پائی جا رہی ہیں اس کے اوپر ہم کو کوشش کرنا ہے تیسری اور آخری بات آپ سے یہ لڑائی تو لڑی جا رہی ہے اس وقت باطل طاقتیں مسلمانوں کے ایمان پر کیسے ڈاکہ دالا جائے اس کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے چاہے ارتداد کی شکل میں ہو چاہے شکیلیت کی شکل میں ہو چاہے خادیانیت کی شکل میں ہو ہر شکل کے اندر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو اپنے دین اور ایمان سے کیسے ہٹایا جائے اور غیر محسوس طریقے پر یہ کوشش چل رہی ہے اور یہ کوشش چھوٹی نہیں چل رہی ہے بہت بڑی چل رہی ہے میں نے کل اورنگباد کے پولیس کمیشنر سے میٹے کے مسئلے میں تفصیل ہی بات کیا جو کیسے سوئے جو نویتیں بھی اور یہ نویت آج نہیں ہے یہ نویت ونیس سو نوود میں سب سے پہلے مہارشٹر کا ایک تعلقہ ہے عمرگا اس کے اندر پیدا ہوئی اور وہاں شولہ پور کے اندر اخیل سہرن پوری اور عثمان آباد میں ڈاکٹر بشارت بیٹھ کر اس مہم کو چلاتے تھے اسی طریقے سے ہمارا گچ رولی چندرپور بھنڈارہ اس کے اندر بھی یہ ارتداد تاخص سے چل رہا ہے تو میں خصوصاً آپ حضرات سے اور مالگوں شہر کے نوجوانوں سے دل کی گہرائیوں سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ یہ جو بے راہ روی کی جو مہم چل رہی ہے خصوصیت کے ساتھ مڈر ہو نشاہ ہو اور خودکشی ہو اور اسی طریقے سے ارتداد ہو نشاہ آور چیزیں ہو فتنہ شکیلیت ہو تو اس کو دور کرنے کے لیے مین راستہ کیا ہے اس کو دور کرنے کے لیے مین راستہ یہ ہے کہ دینی تعلیمی بیداری مہم جمع تلمانی شروع کی ہے اس کا مین بنیادی مقصدی ہے کہ گاؤں گاؤں دہاتے دہات مکتب خائم کیے جائیں اور مسلمانوں کو ان کے ایمان اور عقیدت کی حفاظت کیسے ہو اس کے لیے کوشش کی جائے تو میں جمع تلمان شہر مالگوں زلہ مالگوں اور اسی طریقے سے عوام الناس سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ اس مہم کو تحریک بنا کر کام کریں انشاءاللہ جزاکم اللہ اور یہی سلوسن مجھے لگتا ہے ان کو ہم کچھ سے بچا سکتے ہیں دینی تعلیمی بیداری مہم کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو مایوسی سے نکالا جائے من بنیادی مقصد اور یہ مہم صرف ایک جلسہ نہیں ہے گھر گھر جا کر آپ نے جو بات کہی ہے میں نے اس کو یہی تارگیٹ بنایا گیا ہے کہ گھر گھر جا کر جیسے خودکشی ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے اس کے بہت سے وہ جوہات ہیں بہت سے ازلام خودکشی لڑکیاں اس لیے کر رہی ہیں کہ وہاں پر ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ایک بنیادی چیز ہے میں آپ کو یہ چیز نہیں بولنا چاہ رہا تھا لیکن آپ نے بات کو چھیڑ دیئے قربان جائیے مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمن صاحب سہاروی رحمت اللہ علیہ پر جو ہندوستان کی دستورساز کمیٹی کے ممبر تھے ہندوستان کے سب سے پہلے پارلیمنٹ ممبر تھے اور جمعیت علمہین کے جرنل سیکرٹری تھے انہوں نے ہیدر آباد کا سروے کرایا تھا ونیس سو اکاون میں تو اس زمانے کے اندر اکاون ہزار لڑکیاں بغیر شادی کے بیٹھی ہوئی تھی جرم یہ تھا کہ ان کے ماں باپ کے پاس جوڑا گوڑا گھدا دینے کے لئے پیسہ نہیں تھا تو یہ جو صورتحال ہے اس مہم کے ذریعے اندرونی بیماری کو تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ جمعیت علمہ کا بنیادی مقصد ہے